اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اسلام میں زنا کرنا گناہ ہے اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ ہم بستری کریں جو کہ وہ اس کا شوہر نہ ہو تو اس عمل کو زنا کہا جاتا ہے زنا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے اور جو لوگ زنا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دنیا میں بہت بڑی سزا رکھی گئی ہے اور جب مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی بہت بڑی سزا رکھی گئی ہے جو آخرت میں ملے گی زنا کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے زنا کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی اگاہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلم تو کوئی بھی زنا کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہیں جانا اور بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اسلام میں زنا کی سزا اور عذاب اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کبارے ہوں تو مطلب شادی نہیں ہوئی ہو تو ان کو سو سو کھوڑے مارے جائیں آج کل بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ میں بہت سارے لوگ شامل ہیں اور خاص کر کے ایسے بازار میں شامل ہے کہ جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں وہاں کسی کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا گناہ کرنے کے بعد بہت فخر سے اپنے دوستوں کو بولتے ہیں اور انہیں بھی اس گناہ کی طرف لے جانے کی بولتے ہیں یہ سچ ہے جب کوئی لڑکا اور لڑکی کئی غلط کام کر لے تو اس کی سزا اور گناہ ان کے ماں اور باپ وہ بھی ملتی ہے اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کے شادی نہیں کرواتے اسی وجہ سے یہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دے گا اور اگر تم خراب ہوگے تمہارے بیوی بھی خراب ہوگی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی قیمت اس کے بچوں ماں اور بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے مام شافی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے اور اگر تو یہ قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا محترم ناظرین آنکھوں کا زنا کا مطلب ہے کہ کسی نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور اسے گھور کر دیکھنا جیسے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہ ہو اور دیکھنے سے اس کے ہوش اڑ جائے اور اس کا دل زنا کی طرف مائل ہو جائے آنکھوں سے بری بری ویڈیوز اور فلمیں دیکھنا بھی زنا میں آتا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر آپ برے برے خیالوں کو جنم دیتے ہیں دماغ میں اور وحی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوسائٹی میں ایک واقعہ ہے کہ عمر بن حبیب رومی کی قید میں آئے تو یہ وہاں دس آدمیوں میں تھے جن میں سے نو آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو رومی سردار نے اپنا غلام بنا دیا پھر اس نے کہا کہ تم اگر کرسچن ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اور اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو عمر بن حبیب نے کہا کہ تم اگر مجھے پورے ملک عرب اور ملک روم بھی دے دو میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر رومی سردار کو ایک ترقیب ذہن میں آئی کہ اس نے ایک پورا گھر ایک خوبصورت گھر تیار کروایا اور اس میں انہوں کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دیا اور کھانا بھی رکھ دیا اور ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کہ اس سے زنا کروا تو وہ آگئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی کہ انہیں زنا کے لیے رضا کرے لیکن تین دن گزرے اور تین راتیں گزری نہ کھایا اور نہ نظر اٹھائی اور نہ پیا تو تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ تو کیا بلا ہے نہ تم نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو اور تمہیں کون روکتا ہے تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچی ہے اور وہاں سور پکا کر رکھا گیا تھا تو کہا کہ اب یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہو گیا ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچی ہے لیکن مجھے میرے رب سے حیاء ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کے بجائے اگر تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو قتل نہیں کرنے دوں گی میں تمہیں چھڑواؤں گی باہر نکل کر کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے وہ تو لوہا ہے نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی تو میں اس پہ کہاں سے ہاں ڈالتی اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں پانی تھا اور اس کو چپکے سے نکالا اور کہا یہ دیکھو ستارہ یہ دیکھو کتب ستارہ کہ اس کو یہاں رکھنا کاندے پر پھر چلتے رہنا رات کو چلتے رہنا اور دن کو چھپتے رہنا اگر تم اس ستارے کو اپنے سیدھے کندے کے ساتھ رکھو تو ایک دن تم اراغ پہن جاؤگے جب ہم جب ہم کانوں کے ذریعے کسی لڑکی کی باتیں گوھر سے سنیں اور اس سے اپنی خواہشات پوری کرنے اور کانوں کے ذریعے کوئی گانے بجانے سنیں جب ہم کانوں کے ذریعے کسی لڑکی کی باتیں گوھر سے سنیں اور اس سے اپنی خواہشات پورا کریں اور کانوں کے ذریعے کوئی گانے بجانے سنیں گے یہ بھی اسے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے سنو جو سننا ہے اس کانوں سے جو میں نے تمہیں دیئے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ایک دن تمہارے کانوں سے پوچھوں گا کہ کیا سنا ہے اس نے اللہ نے فرمایا کہ ابھی تم حساب کے دنیا میں نہیں آئے ابھی تم عمال کے دنیا میں ہو اس دن تم سے پورا پورا حساب لیا جائے گا جس دن آسمان اور زمین پھڑ جائے گی اور سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا ہاتھوں کا زنا زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ پر گسل فرض کرنا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر اپنے عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر گسل فرض کر لیتے ہیں محترم ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرم گاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر گسل لازم کرے تو ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہو قیامت کے دن زنا کی سزا سے مشکل سزا اور خطرنا سزا جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گسل فرض کیا ہو ان کو ملے گی زبان کا زنا وہ زنا جس میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر کے چٹکارے لے عورت کی آواز میں بھی ایک نوچ ہے اللہ نے اسے سرابہ ایسا بنایا ہے کہ لڑکے کے لئے اس کی آواز ہی اس کی ہر چیز میں اس کے لئے متوجہ ہے اس کی آواز میں اٹریکشن جس سے لڑکا اپنے سکون کو کھو بیٹھے گا اور گناہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں پاؤں کا زنا وہ زنا جہاں کوئی لڑکا چل کر کسی لڑکی سے ملے کے لئے جاتا ہے اور یا اور کوئی گناہ کا سوچ رکھتا ہے اور اس کے لئے جا رہا ہو آج کل تمام زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے دل کا زنا جس میں آپ اپنے دل کے خواہشات کو لاکر دل میں رکھتے ہیں مطلب جس لڑکی سے ملنے جا رہے ہو اس کے لئے زنا کا پلان بناتا ہے اور اپنے خواہشات پوری کر دیتا ہے کیا زنا کی معافی ہے اسلام میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس ایک صحابی ہے اور کہنے لگے یا نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے سنگ سار کریں پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے مو مبارک موڑ کر کہا جو جو کچھ نہیں کیا جو جو وہ صحابہ پھیر آیا اور کہا میں نے زنا کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پھر فرمایا جو جو کچھ نہیں کیا اس صحابہ نے چار دفعہ یہی الفاظ دہرائے چار گواہ ہو یا چار دفعہ اقرار ہو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کی جان بچانا چاہی پھر کہا یہ کوئی نشے کی حالت میں تو نہیں کیا تو صحابی نے کہا نہیں نہیں نشے میں نہیں کیا ہوش و حواص میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے پھر ایک اور راستہ اختیار کیا کہا یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے لوگوں کا جواب آیا نہیں نہیں پاگل نہیں ہے جو اللہ کا حکم پورا کرو پھر صحابی نے ابو بکر رضی تعالی عنہ سے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے انہوں نے کہا توبہ کر معافی کر لو اور چھپ ہو جا پھر بھی صحابی کو قرار نہیں آیا تو عمر رضی تعالی عنہ کو بلایا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے انہوں نے بھی کہا توبہ کر اور چھپ ہو جا پھر بھی سکون نہیں آیا تو ثابت بن حضا کے پاس گئے اور کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے انہوں نے جواب دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ علیہ رہیم ہے کیونکہ جب تک موت نہیں آگی تب تک اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہیں ہم سب کو اس گناہ سے بچائے رکھے اور ہمیں راہے راست پر چلائے راہے ہدای پر چلائے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کی لئے ہیلپفل رہی ہوگی میری چینل میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ اللہ آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ